پرم پتہ پرماتمہ ساون کر پال دے چھڑنا رچنین شکار ہے جنہ نے گریب آتمتے رحم کر کے آفدہ جشکرن دا موقع دیتا ہے پرماتمہ جدہ پار کردہ کردہ ہے بہت سارے پنادہ جدہ نام دینا چاہدہ ہے خوصانو انساندہ جامع بخشتہ ہے پھور کردہ کردہ ہے تو سانو مہاتمہ دی سنگ تور صوبت بخشتہ ہے اگر اسی اپنے آپ تے دیا کردے ہیں میں ہمیشہ ہی بے کہنا ہونا ہے تو جو کوئی سنت سانو کہندے ہے کونوں اپنے جیون پر چٹال لینے ہیں سوال پیدا ہے سنت سنو کی کہندے ہے دن رات کی پکار دے ہے گرو رام دازنے کے ہے سنتو سنو سنو جن پائی گر کارڈے باں کھکی جا جو میں ملا اپنا بیڑا لیا کے دریا دے کنارے تے آواز دندہ کوک ماردہ ہے کہ بی جی نے پار جانا ہے آؤ بیٹھو میں تو انو لے چلدہ ہیں اس سے طرح سنت مہاتمہ جو سسنگ دے جریے دن رات سانو سمجھان لگے ہے اے انہ دیا درد پریاں کوکا ہندیاں ہند حجرت باہو نے کیا سگا کہ درد وندہ دیا آہیں سنکے پہج ناو جینی وچ وڑ دے ہو جنہ دے دل وچ درد ہندہ ہے جنہ دے آودی آتما تی رحم ہندہ ہے آتما تی رحم ہندہ ہے جنہ دے دل اندر کو جڑے بچن ہندے ہے تو کہو کر جندے ہے ایک ایک بچن دی وہ قدر کر دے ہے جدو آپا سنتا مہاتمہ دے بانی پڑ دے ہیں اے انہ دے اندر ست سنگ دی میں ماؤں دی ہے کرنی دی میں ماؤں دی ہے تُسی کسے مہاتمہ دا جیون پڑ کے دیکھو چاہے کوئی دو جو پہلا ہویا ہے چار جو پہلا ہویا ہے جب کوئی چودہ سو سال پہلا ہویا ہے جب پنس سو سال پہلا سنسارتے آیا ہے ہر ایک مہاتمہ دے جیون تو سانو پتہ لگ دا ہے کہ انہ نے جندگی دے بچ کتنا سنگھرش کیتا کتنی مینت کیتی سانو پتہ ہے کسی عام طور دے ہوتے جد نہیں نام ملیا او دو بھی یہی کہنے ہیں کہ پیارے ہو پرماتمہ دے سب پشاہت وچ ہے وہ آپ ہی کرن کارن ہے یہ سی قدو کہنے ہیں جد او سی اپنی جمعہ واری نہیں سمجھ دے گے تُسی دیکھ لو سوچ کے اے ہی سوال گروہ نانک دے کیتا گیا کہ جہا تُسی ایک انہوں کرن کرون وارا او پرماتمہ خود ہے تو انسان واسطے نرک سرگ بیماری گریبی بیر یوگاری کیوں ہے یہ بڑا ایک سوال اہم ہے کوکنے لگے دیکھو بھی جد کوئی ساڑے تیافتوں دی ہے اسی پرماتمہ دے وچے نقص کر دے ہیں کہ میرے لئے ایسا کیوں ہویا ہے جد کوئی تھوڑا بہتا چنگا ٹائم آ جاندہ ہے کوئی سکھ ہوندہ ہے پھر اسی اپنے آپ نوبریائی دنے ہیں کہ دیکھو جی میں ایسا کیتا تھی این ہویا کوئی کارا گرہ دے وچ عمر قید پہ ہو گیا ہے کوئی دے میرے پاس ایک دو پتر آئے اس نے اتنی اپنے آپ دے سے جائی پیش کی تھی کہ میں کدھے کسی دا برا نہیں تکیا میں جس دا پلا کیتا ہے تو اس نے میرا برا تکیا ہے میں انہوں جوابتہ دین جاندہ سکا پر اے ہی پیارنا لکھنا مناصر سمجھا کہ صبر اور شکر اے ہی حد سے نہ کڑو کیونکہ جی دے کڑے دو چیزیں آگیاں دا دکھاوے دا ہی کم آگے دکھاوے دا دا سی کان بھی پھڑ دے ہیں دکھاوے دے سی اپنے آپنوں یہ بھی کہنے ہے کہ میں سب تو بیوکوف ہیں میں برا ہیں لیکن مارا ساون سے یہ بات کہنے دے سی یہ ایک توکھا دیندے سمان ہون دیا کسی نو پھر باروں نے مرتا دکھونی اندرو مان ہی مان چونہ پھر وہ یہ بھی کہنے دے سی مارا ساون کہ جے پلا جڑا جہے جا تسی کہنے ہو یہ جا لوگ کوئی کوئی لکھے کہے بھی بیٹھے تو آڈے دلنوں تسی فروڑ کے دیکھو کہ یہ تو ٹھےس نہیں پہنچے گی یہ کہنے دی بات نہیں یہ اندر تہارن دی بات ہے تو سانو سب سنتاں دی بانی تو پتا لگ دا ہے کہ انہوں نے کتنی کتنی کرنی کی تھی گروہ نانک دیرو جی مہاراج کبیر سید کل مالک سنسار دے بچائے پھر بھی انہوں نے آکے کنی میند کی تھی کیونکہ بہاتمہ سانو دہ دے آئے کہ آپ وہاں اگر انجنیر بڑھنا ہے تو کنی آراتا جاگڑیاں پہنیاں ہن کنی میند کتنے سال کرنی پہن دی ہے جینی دارہ کرنا ہے تو جینی دارے دے بچ کتنی میند کرنی پہن دی ہے دن رات برطن بڑھنا ہے حالانکہ دیکھن دے بچ سانو بہت ممولی ہے کتنہ لگ دا ہے پر برطن بڑھنا واسطے جا سانو پتا سکھنا پہن دا ہے کیسی مٹی نہ برطن بڑھنا ہے کس طرح دا ہو چک بڑھنا ہے جی دے اتے برطن نو کم آیا جاندہ ہے کڑیا جاندہ ہے پھر کس طرح اس نو اندر ہاتھ رہ کے کٹنا ہے دوسری دیکھ لو کھڑے نکی میں پکایا جاندہ ہے کی میں سیکھ دینا ہے وہ ساری ترتیب سانو کسے کم آردے پاس جا کے سکھنی پہن دی ہے ہر کم مین تمنگ دا ہے اگر کہن سنن دا اے بیشا ہندہ تو کی کبیر سیب نو اچھے کھانے نیتے ہندے سن کی گروہ نانک دیو جی مہارائی دے مطلق ہندہ ہے کہ پہلے پائی بخش در پچھو دے گروہ کا علکم آئی انہ نو پہلا بخش چھوئی پرماتما دی پھر بھی آکیونہ نے کھلنا کھلی ریت آکھ اہار کر روڑا دی گروہ کری ویشاہی پاری کری تپچھیا وڈے پاگ ہارسیوں بڑھ آئی پھر بھی اچھے پاگ سی وہ پرماتما دے ناڑ بڑھ آئی کہ بھئی تیری کھلنا تا میں نو پہلا ہی من جور سی پر بڑا تو پیارا ہے ایک آدھے واسطے ہیں سالے کھولڑ منانو دسن واسطے ہیں پسی کی کر دے ہیں مارا ساون کہندے ہندے کہ دوائی لیاں دی آلے چھ رکھ دیتی برا پلا ڈکٹر نو کئی نہیں ہے کہ سانو پیدا نہیں ہویا پیارے ہو ڈکٹر کس پریجوی دستہ ہے وہ پریجوی کرنے ہے دوائی نو او سرن ٹیم تے کھانا بھی ہے اس سے طرح سنت محاتمہ جد سانو شبد نام دا پیدندے ہے وہ کس پریجوی دستہ ہے کس طرح سادنا کرنی ہے وہ ایوی دستہ ہے ایتھے آکے ہی سوچ دے ہیں کہ سانو پریجوی کی ضرورت ہے سانو مینادی کی ضرورت ہے کیونکہ سنت مت وخاوی دا نہیں ہند آگا یہ تک کرنی دا مت ہے کسے محاتمہ دے تُسی گرو گوبینج سنگھ دی ہیشی پڑھ کے دیکھ لو انہ نے بھی بہت رات تھا جاگ کے کٹ گیا این ہی جاگ دے پھر دے سی کہ محاتمہ تُرے پھر دے ہندے ہے مطلب دل چھ خیال ہوئے این تا چوروی رات نو گرو گوبینج سنگھ نے لکھیا ہے آو دی بانی اچھ بھی چوروی رات آنو جاگ دے پھر دے پھر کر دے کیے لوکان دے کارنو سان لون دے او سنت دنیا کنیوں سو جان دے پربو دے نار جاگ پہندے ہے گرو ارجن دیو کہندے ہے چڑی چوکی پہ پھٹی بھگن بہت ترانگ اچھارج روب سنتن رچے نانک نامے رنگ جاگ دنیا کراڑے مار دی ہے سوئی ہوئی ہے پرماتمہ ہی طرف ہو او سوڑے مالک دے پیارے او دن الگ جڑ جاندے ہیں کہ بھی ہون موقع ہے لوگ ستے ہوئے ہیں چور بند ہے ایک اوس وقت تاجہ تاجہ جسم دے اندر روح نے پرویش کیتا ہندہ ہے اوس ویڑے جد اب یاس کر دے ہیں بڑی اسانی نار سرت جڑی ہے سریر چو الگ ہو جاندی ہے سو تھوڑے گے مہاتمہ چرن داس دی بانی ہے آپ کتنا کتھنی تے جور نی دندے کرنی تے جور دندے ہیں گروہ نانکنی کہن دے ہیں پڑے آ ہوئے گناہ گار تے امی ساد نہ مار گیا ہے او کہن دے جے پڑے آ لکھیا گلتیاں کر دا ہے تے او دے تھا آن پر ساد نوں نہیں ماریا جاندہ گا پڑے آ تے امی آ وچار گے وچاریا ہے اپ پرماتمہ دے دروار جا کے فیصلہ ہندہ ہے کہ بھی پڑے آ ٹھیک ہے یا آن پر ٹھیک ہے جیہا کالے کالنا تے وے ہو نو پچاریا جیسی اسی کالنا جیسا جندگی دے وچیسی کرتب کر دے ہیں او سا ہی نا پیجندہ ہے اگر اسی شبدنام دی کمائی دن رات کر دے ہیں او دن جڑ جانے ہیں تو اسی ساد اگتی نو پراپت ہو جانے ہیں مالک دے پیارے پکت بن جانے ہیں اگر اسی چوری دے وچی اپنی جندگی لادنے ہیں تو ساد ساری جندگی لوگ چور کرنا شروع کر دن دے ہیں امل کھانے ہیں تو سی دیکھ دیں اور پندہ دے وچی بھی اور بھی او دا نائی لوگ املی پالن دے ہیں سو اس سے درائیں مہاتمہ سان دہ دے ہیں چرندہ جی بھی یہ تب کرنی دا ہے یہ مشریت شابت سوڑواں راگ بلاول چرندہ جی کی بانی پاک دوسرا پنہ پہنتی کارنی کی گت اور ہے کتھنی کی اور ہے کارنی کی گت اور ہے کتھنی کی اور ہے بین کارنی کتھنی کتھے بک بادی بورے مہاتمہ چرندہ جی بڑے کمائی والے ہوئے ہیں آپ پرمگتی نو پراپس سان یہ راجستان دے اندر جی لے اولور دے اندر ہی پیدا ہوئے سان باکتی آفدہ جو جیبن سی گا وہ دلی دے اندر بطیت کی تھا آپ نے بڑی سادنا سادی آپ پیار نہ کہنے دے ہیں کتھنی بھی اور گل ہے کارنی بھی کوئی اور ہے بگیر کرنی تو اگر کوئی کتھنی کردہ ہے وہ بکواد کردہ ہے نہ انہوں آپنے شانتی ہے ناو دا اپدے سنن وڑے نو کوئی شانتی ہندی ہے تو انہوں پتہ ہے کہ جے آپ سارا دن روٹی روٹی کری جائیے تو پیارے اور نب ہوکھ جاندی ہے جے پانی پانی کری جائیے تو پیاس نہیں جاندی پیاس دے اندر اجافہ سا جرور ہو جائے گا اس سے ترہاں پونڈ پونڈ کرنا اچھی فصل کما کے پیسے وڑتا ہے اس سے ترہاں جے کار کھانے دن رات وہ چلاوے گا تا دیودہ کوئی پیسہ وڑے گا تا دیودہ جلی مولو لائے گا وہ باپس وہ دی اگے وڑا اتری کرے گا اس سے ترہاں بہت سارے پریمی نام لے جاندے ہیں شروع شروع دے وچھونا نو لگن ہندی ہے پیار ہندہ ہے پھر کی ہے جیڑے تا کرنی وچھ لگ جاندے ہے وہ تا ادو چڑکی کر جاندے ہے دوسرے کی کر دے ہے جس طرح پہلا ہو راک چاند دے ہندے اس سے ترہاں جاور دے ہے پھر آکے کہنے جی مہاراج ساتھو گلدی ہوگی شروع شروع تاہی سانو پرکاش وڑا ہندہ سی گا راس وڑا ہندہ سی گا تو بھئی ہونکی ہویا ہونکے جی میں شراب پی بیٹھا میں میڈ کھا بیٹھا دسو بھئی کوئی سنتانے پیاریوں کسے بھی پلٹن کھڑی نیس چیلے بڑے بڑا کے کرنی ہندی جی بابا بیشن داس ایک این دے ہندے سی گئے کہ شیئرنی دپور ایک خوندہ ہے وہ ساری بندسپتی سے راج کردہ ہے سوریدے کتنے بچے ہندے ہیں وہ کی کردے ہیں وہی گند فروڑ دے ہیں تو کبیر شیف کہن دے ہیں جائیسی تھوڑی پہلے دن نام لین ویڑے تھوڑے دلدنر تڑھ سی جا کے مینٹ کردے ہیں ایسی ہی تھوڑی لگن لگی رہے مینٹ بدھونی ہے یا کٹھونی ہے اپنی دے کی کیا گتھ آپ کو سرنا کی مشکل ہے تارے پرش کروڑ ہور بھی تسی کروڑا نو پدار کر دے ہوئے اس واسے کبیر شیف مہاتمہ چرمداز کہن دے ہیں کہ پیارے ہو کتھنی بھی کوئی ہور کہانی ہے کھرنی بھی کوئی ہور ہے کبیر شیف بھی کہن دے ہیں کہ ہجاروں من تسی کتابہ کسے بڑھتے لگ دے ہو گدھتے لگ دے ہو اس علم تو سنا رہے دے ہیں یہ ہی حال تو ساڑی ہے یہ پڑھن لکھن دے ناغ جا لکچر کرن دے ناغ من شانت ہوں دے ہندی تو راجہ رامن بڑا پڑا لکھا سی گا رامنی ٹی کا دنیا تے اجید ہی مشہور ہے لیکن وہ کردہ سی رہا ساری زندگی پرانیاں اورتیں چکوڑا رہا کیوں کہ اسی کہانیاں تا پڑھ دے ہیں کہ دی اور دیو تے ہیں وہ دیو دے ہی انہاں مل گئی ہے تا دے وچا رہا ہے کہ جے دیو تے انہاں شانتی ہوئے تو اے سنسار دے وچے آ کے کیوں کام دے تھو جلیل ہم دے کیوں سراف لیندے گو تم رسیتوں کیوں کہ جے ایسی اصول دنیا چاہ اصول من جڑا سالدہ ہے بندر بھی طرح نچا رہا ہے اگر سخصم دے بھی جانے ہیں وہ پھر سخشن اندریاں ہن سخصم من ہے کارن جانے تو کارن اندریاں ہن اس وقت سے آپ کے آرنا کہنے دیا ہے کہ کتھنی اور کارنی دے بھی بڑا فرق ہے بین کارنی کتھنی کتھے باک با دی بورے کارنی بین کتھنی ایسی جان سس بین رجنی بین شاستر جان سور ماں پھوشن بین سجنی آپ پیارنا کہنے دے ہے کہ کارنی تو بغیر کتھنی اس طرح ہے جنہیں چندرما تو بین رات ہندی ہے فانو پتہ ہے چندرما دے نار کتنی صحابنی رات لگ دی ہے کنی سونی ہندی ہے کنہ اوپرکاشیاں جڑا دل نو چھو لگ دا ہے کہنے دے جس طرح رات چندرما تو بغیر شوبہ نہیں پہنگی اس سے طرح اگر کپڑے کسے عورد دے یا مرد دے نہ پائے ہون تو وہ شوبہ نہیں پہنگے برے لگ دے ہے اس سے طرح ہی ہے کہ پیاریوں پہمیاسی کتنے سمجھدار ہوئے کچھ ہوئے رات تا وہی ہے لیکن چندرما نہیں تو شوبہ نہیں پہنگی اس سے طرح جے ساڑے کپڑے نہیں پائے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے وہ شوبہ نہیں پہنگا دا ہے اس سے طرح جے آپا دن رات کتنی جیتا جور دنے ہے کرنی نہیں کر دے گے آپا بھی مالک تے دروار شوبہ نہیں پہنگے گے کیونکہ جو تو من میں شانتی نہ آئی بھی سے بکار سان اوہے پٹھ کوندے رہے اسی سوچ کے دیکھ لو اسی کس طرح شوبہ پہنگے سونڑ والا دیکھن والا انجڑا ساڑے نہ چاہے دن سنگت کرے گا وہ بھی کہو گا بھی یہ گلہ تے ہیں یہ مٹھیاں کردہ ہے اے کردہ ہے کہ جہے پرماتمہ نو ملیا ہویا ہوندہ ہے کرنی یہ دی کیسی ہے یہ بین ساسر جیوں سور مہاں پوشن بین سجنی جو پندت کت کت پلے بے راگ سناوے آپ کٹمب کے پھند پڑے نا ہی سور جاوے جس طرح پندت کیا پھائی لوکان اپڑ پڑ کے سنوڑے ہیں آپ دے من شانتی نی اور آپ کٹمب کے دے او میں بجے ہوئے ہیں نہ کام کٹیا نہ کروڑ نہ لوگ نہ موہ نہ ہنکار چرمدہ جی مہاتنا ایک تھاں لٹھ دے ہے کہ کون پندت ہے بھئی انہوں سادو کہلو پاربرند دیوچ پہنچ گیا انہوں پندت کہلو انہوں گیانی کہلو آپ پیارنا کہن دے ہے برہم من سو جو برم پشانہ ہے جو برم نو پشان برم نو بیند کے اوپر چلیا گیا برہم من سو جو برم پشانہ ہے باہر جاندہ پیتر آنے جیڑی باہر کتھا کردہ اس نو آو دے املویچ لیونا باہر جاندہ پیتر آنے جیڑا من باہر کتابان جو وقت لوندہ ہے لوکانو سنوندہ ہے انہوں خود املویچ لیونا آتم بدیا پڑھا پڑھا پڑھاوائے پرماتم سے اتحان لگاوائے جیڑا آتما دی بدیا پڑھدہ ہے حورانو آتم کو اپدیش دندہ ہے کہ پیارے ہو پرماتمہ تھوڑے اندر ہے انہوں کس طرح ملنا ہے تو دیادہ جنیو حردے دے وچے رکھے کام کروڑ لو مو نہ ہوئی چرمداز کہے برہمن سوئی جے باہر گلہ ناڑے اس تو بچے جاندہ ہوئے انہوں پنجا داکوان تو تو پیارے ہو آج تائیں اسی رکھیا منویاں دا مخاول گرن تھا شاستران دے وچ کیوں اڑاؤں دے دیکھی یا نیا کی ہو رہا ہے کہ میں ہر ایک بندر دی طرح نچ رہا ہے انہوں پنجا دے گے رات نو رامنا سویا ہندہ بندہ کام کس طرح کھڑا کر لندہ ہے اٹھا لندہ منجے تو کروڑ ہندہ ہے اسی سکیری پہ لے جاننے ہیں پراہ پراہ دا سر گھاچر مولی بنا لینے ہیں کہتا دل کردہ ہے لیکن وہ طاقت دے مطالق سانو گیان نیوکی ٹاقت ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں آپ کھٹمب کے پند پڑے نہ ہی سر جاوے پھورا نو سمجھونے ہیں آپ کھٹمب دے وچ پھسے ہوئے ہیں گروہ نانکوی کہندہ ہے پڑ پندت عبرہ سمجھائے کارجالتے کی خبر نہ پائے لوکا نو سمجھا رہے ہیں آو دا چو باجڑا ہے او چوڑ ہو رہے ہیں کبیر صاحب کہندے ہیں پہلے من پر بودے اپنا پیچھے ور جاوے ہیں آپ کو ٹمب کے پھند پڑے نہ ہی سر جاوے بانج چلاوے پالنا بالک نیمہ ہی واسط ویہی نا جانیے جہ کرنی نائیم جہ میں کوئی بانج عورت ہوئے بہاتمہ چتردہ چردہ جی کہندے ہیں پوپیں گا پالے اسے طرح کپڑا پالے بیدے بچہ ہے وہ سنوے اس طرح چوڑن لگ جاوے ہیں دیکھنے والا کی کہے گا بھئی بھئی یہ یہ دے بچہ کچھ ہے نہیں گا جس طرح کوئی بجار دے بچہ دکان کھول لے وہ دے بچہ کوئی وستو نہ ہوئے بار اکھتیا اشتیار بازی کردہ پھرے کہ بھئی بڑی اچھی دکان ہے موکے دی دکان ہے آؤ ہون جیڑا ہودہ اشتیار پڑھ کے جائے گا وہ دے کی پلے پہے گا بھئی کافی سال ہوگے پہلا ہے تھے بیجری دا کھوئی کھا ہے پرواند نہیں سی ساڑے جلے دے بچہ باٹر بولر نو کوئی نہیں جاندہ سی جا شروع شروع دے بچہ چلے آ اخوار دے بچہ رو جایا کرے وہ جیڑی دکان دا نمبر سی گا ساڑے اجیس یوں گرمیل کہ جاؤ تھے تمکے وہ دے کے حس پہ آئے نا نو کہے لگے تو اسے اخوار پڑھ کے آئے ہوں گے کہ میرے کوئی تا ہینی یہ ہی ہے آج کل دے جیادہ تر میں ندیا نہیں کردھا گا پر مارسلی اسی اس طرح نہیں دکانہ کھولیاں جگہ جگہ اشتیار بازی دن رات کردے ہیں اخوارانج کردے ہیں کہ آؤ اسی تھوانو جوتنا جوڑ دے ہیں تھوانو نام شبدہ پیدنے ہیں خود آب دی جوت ہے جیڑی وہ جے جگی نہیں ہوئی وہ تا پتہ ہی نہیں گا تو قویر سے بھی کہندے ہیں ابراہ کو دیشتے مکھ میں پڑھ ہے ریت راست برانی راہتے کھایا کرکا چھیت مہاتمہ پیخہ صاحب کہندے ہیں پیخہ بات اگم کی کہن سنڈ میں نہ ہے جو جانے سو کہے نہ کہیں سو جانے نہ ہے ایک بڑی اگم دی بات ہے ایک کہن والی نہیں ایک کرنی والی ہے جیڑا جاندہ ہے وہ کیوں اشتیار بازی کرے گا بھئی اس واسطیا پیارنا کندے ہیں تھوڑے کوڑے دور پہ ہون توسی کنہ جیو نہ لاکی رکھوں گے نہ نو کیرہانیتی ایسی ہے کہ آوئے لوکانو تا کبیر سیوکندے ہیں آپ پیاسا ہے لوکانو نیر بخش دے ہیں آپ کہندے کرنی بن کتھنی کتھا ہے تو کرنی دے سورے کٹ رہا ہے کتھنی دے جہا دے ہیں ایس واسطے مہاتمہ سانو سارے مہاتمہ اس گلتے جور دندے ہیں کہ کرنی کرو جس طرح دکان کھول لی ہے اُتھے کوئی وستو نہیں گی اس سے ترہی ہے کہ ساڑے اندر خود نام پرگٹنا ہوئے پرکاش نہ ہوئے لوکانو سی ہوکا دئیے کہ بھئی آؤ اسی تھوارڈی جوز جگونے ہیں سو پیارے ہو آپ کا توکھے وچھ ہیں دنیا نو بھی توکھا دنے ہیں ایک بڑی ایک سوچ سمجھن دی بات ہے آپ مکاتی مہا پاپی مہاراج کرپال کہندے ہوں دے سیگے کہ تھا تھا برتر نہ کر لو ہو سگدہ اوچھے کوئی سوارت دی توڑی بھی اُبڑ دی ہوئے مہاراج ساوان سن کہندے ہوں دے سی کہ جتھے جادے اکاٹھا ہے کوئی ایس بودھ نہیں کہ یہ تھے مہاتمہ ہے پھر وہ کہندے ہوں دے سی کہ ایک کرک شیطر دے وچھ کون ہے بھئی وہ تھے کروڑا آدمی اکاٹھا ہوں دے آپ طور سے سی کی کر دے ہیں جتھے جادے اکاٹھندہ ہے اور جتھے اکاٹھا ہوں دے انتجام بڑے بھی آجندے ہیں اسی سوچ دے ہیں شیط یہ تھے کوئی پورن مہاتمہ ہے نہیں مہاتمہ بھی کمائی دیکھو کہ یہ نے جندگی جی کچھ کریا ہے ہاں بھئی وَاسْتَ بِهِنَا جَانِئے یَنْ کَرْنِی نَائِی وَوْدِمْ بِي کَرْنِی بِنَا قَتْ قَتْ قَرْمُوِي سَنْتَوْ قَتْ قَرْنِی کَرْ اَرْكَ سَامَا ہُوِي گروہ گبھنگ سنگھ نے بھی کہا ڈمر میں پرمیشر نہ ہے تو چرم داسوی مہاتمہ ہوئی کہندے ہے کہ جو لوگ کرنی دیتا چور ہے کتھنی دی سورے ہے کہندے وہ ڈمر دکھوندے ہے سنتان دا اور انہ دا اے ہی فرق ہے سنت جو بول دے اکھی دیکھ کے بول دے ہے اس واسطے پرماتمہ اور انہ سنتان دے میں چھو فرق نہیں ہوں داگا میں دہ دہنہ ایک آدمی نے پگول کے ودیہ پڑی ہے وہ ہر ایک شہر بندرگاہ ہر ملکدہ وہ فور نقشہ دیکھ کے انگل تر دے گا کہ اے رچیا ہے اے امریکہ ہے اے انگلینڈ ہے ہندوستان ہے ایتھو تک کہ اسی نیرہ بھی دیکھ لینے ہیں موگے بھی دیکھ لینے ہیں تکشے دیوتے کہ آ کس ملکدہ ہے سو لیکن ایک آدمی نے اکھی جا کے وہ جگہ دیکھ جہاں اوہنا وچھتو ہی سوچ کے دیکھ لو کون سچا ہے وہ جنہ اکھانال دیکھیا ہے ایک آدمی نے مٹھیائی کھا دینی پر مٹھیائی دی اور صفت بڑی جاندہ ہے اچھی کردہ ہے ایک آدمی نے مٹھیائی کھا دی ہی ہے اس سے طرح آپ پیار نہ کہنے دے ہے کہ ایک آدمی تا صرف اوہ اس دی کتھنی کردہ ہے ایک آدمی جا کے دیکھ دا ہے اس واسطے سنتان دا کتھنی تے نہیں جور کرنی تے جور ہے کیونکہ وہ جو بول دے ہے سنتان دی سن ساچی ساکھی جو بولن سو پیکھن آکھی سنتوں کتھ کرنی کر ہر کے سام ہوئے کہیں گر سکدیب جی چرن داس بیچاروں کارنی رہنی درڑ گہوں تو تھی کتھنی ڈاروں آپ پیار نہ کہنے دے ہے اینہ دا گروہ سو دے منی سی کہہ لگے سانونہ نکیہ بھی دیکھ بیٹا کارنی دے نار پریج بھی جڑے دسے ہے اوہ بھی کرنے ہے پھوٹھی جڑی کتھنی ہے کتھنی جڑی ہے وہ چھلکا ہے کارنی جڑی ہے وہ گری ہے جو رس ہے جو سواد ہے وہ چھلکے جنیدہ گری چندہ ہے اس واسطے سنت ویجدو نام دندے ہے جو کش سکھ دے منی چرن داسنو کہنے دا ہے سب سنت اے ہی کہنے دے ہے کہ بھی اتنا چتسی پجن کرنا ہے روز روزو بیاس کرنا ہے گلنچ وقت ناکھو گروہ نان نے کہنے دا گلی کنے نہ پایا گلہ نہ مجبون ہوندہ تب تیارے ہو جنہا مہاتمہ دے اپا بانی پڑھ دے ہیں وہ کیوں اتنی اتنیاں مینٹہ کر دے ہاں بھئی شبت انیمہ راق بھیاگرہ سادو نندک مطر ہمارا سادو نندک مطر ہمارا سوفی سنت بلے شاہ نے کیا یہ ایک ایسی سچ کہنے ہیں تو پامڑ مجدہ ہے یہ چپرنے ہیں تو پلے کچھ نہیں رہنڈا کیونکہ جو کچھ مالک دی طرف حکم ہوندہ ہے وہ ہی بول دے ہے گروہ نندک نے پائی لالوں نے یہی کیا سی گا کہ جیسی آگا خسم کی بانی تیسڑا کری گیا آنوے لالوں جو دو ہو پہ وچھ بانی کرن لگے ایمن آباد دے کہ اتھے کس طرح مغل چڑھ کے اونگے کس طرح اتھے دا برا حال ہوئے گا وہ دو کہنڈ گے ماراج جی تسی کچھ رحم کرو اینا لوکان تے اوہ کہنے لگے بھی میرے کوئی وچ ہے اے لوک پرماتما نو پلے بیٹھے ہیں پرماتما نو دے یاد نہیں گا ایس واسطے آپ پیارنا کہن دیا پھر اینا نو پرماتما دا نام بھی لینا اوکھا ہو جائے گا رامنا کب ہوں چیتیا پھر کہنے ملے خدائے ایس واسطے آپ پیارنا کہن دیا جیڑی خسم دے بانی یوں بھی ہے میں اوہ ہی کہہ رہے ہیں درگ درگات ہو مالک دی موج ایس واسطے اسی جدو سنسنو آکے پیارنا کہن دے ہے کہ دیکھو بھی اوہ پرماتما اندر ہے اوہ نہ باہر پتھران چاہے نہ پانیا چاہے نہ کسے ترمگرنت دے اندر ہے جو ترمگرنت کہن دے ہے اوہ دے مطاب کریے تو پھیری پرماتما سانو ملے گا محاتما کسے ترمگرنت دے نہیں کہن دے گے کر دے گے بلکہ وہ کہن دے اوہ نہ محاتما دے ترمگرنت ہے جنہاں نے مینتا کیتیا پینڈنو شڑکے برماند تے چڑے پرماتما مالک دے ناڑو سال کیتا جو کش انہاں نے آپ دے اندر دیکھیا جس طرح انہاں نے رکاوٹا دور کیتیا جو انہاں نو پرابت ہویا اندر جا کے انہاں دا جکر ہے اس سے تراؤں لہت دے ہے کہ دیکھو بھئی کوئی پورن محاتما دے چرنا ویچ جاؤ جیڑا جڑیا ہے اوہ ہی جوڑ دے وے گا اوہ باروں پرماتما تو انہاں ملے گا نہیں اوہ سب دے اندر بیٹھا ہے گروہ تیگ بہادر جی مہاراج نو کس طرح وقت دی حکومت نے اولگنو کٹھی کر کے قتل کیتا اوہ نا دا کیک سور سی بھئی آہائی سی کہ سب نو اے ہی کہندے سی کاہے رے بن کھوجن جائی سربن واسی صدا لے پا تو ہی سنگ سمائی کوپ مد جو واس بست ہے مکرم جیسی شائی تیسے ہی ہر وسے نرنتر کٹ ہی کھوجو پائی باہر بیتر ایک کو جاننا ایک اور گیان بتائی جن نانک بین اپنچی نے مٹے نہ پرمکی کائی یہی کیا کہ دیکھوئی پرماتما تھوڑ دے اندر اس طرح سمایا ہے جس طرح دود دے اندر کیو ہے میندی دے پترہ اندر رنگ ہے پھول دے اندر کشبو ہے سیسے اندر شنائی ہے اس طرح پرماتما بھی تھوڑے اندر سمایا ہویا کٹ ہی کھوجو پائی پھر انہوں نے کیا بھی کٹ نو تسی اپنے آپ نہیں کھوج سک دے گی کٹ ہے کتھے کی پتہ ہے تو آپ کہتے اے گرگیان بتائی اے تھوڑنو اندر کس رستے جانا ہے اے کوئی بہاتما دسے گا اے گرگیان بتائی پھر مہاتما اے نہیں کہے گا کہ تُسے ہاتھ تھی ہتھار کے بیٹھ جاؤ کو کہے گا جان نان کے بینے آپاں جینے پھر اوہ کہنے نا بھئی میں انت دے چور نہ بڑوں میں کہنا ہوں کہ تینوں بھئی نا مل گیا ہے ہون تیرا ترم ہے کہ پیار دے سمندر دے وچ ٹپ کی احلا کے نام دا بھوٹی کٹو سکول دے وچ نام لکھونڈ دے کدے کوئی ایمیں پاس ہویا ہے کیوں بھئی کدے ہویا ہے کوئی پاس سولہ سال لوڑنے پیندے ہو نوں میند کرنی پیندی ہے کچھوں جنہ نے میند تا کیتیا ہن بھی دیار کیا نوں اس واسطیاں پیار نہ کہنے دے ہے کہ جدو مہاتمہ آکے سچ بول دے ہے گروہ نانک نے بھی کہا کہ جدو جا کے مسانہ دے اندر بیٹھ کے اپنی نوکری شڑکے کہنے لگے ہندو کہتا ماری ہے کیونکہ شرہ در آج سی مگلاندہ جور سی ہندو کہتا ماری ہے جو میں کہا بھی میں ہندو ہیں تسی میں نے ماروں گے تے مسلمان پینا ہے تسی میں نے جہ جا مسلمان سمجھ دے ہوں میں اوہ جا مسلمان بھی نہیں گا تو پنج تت کا پتلا گھئی بھی کھیلے وہیں وہ پرماتمہ جو گھئی ہے ان آکھا نہ دیکھ نہیں سکتے گے کہ باہر لے چمدے جیڑے کن ہے اوہی آواز نہیں سکتے گے اندر لے آکھ ہی انہوں دیکھ دی ہے اور اندر لے کن نہیں اوہی آواز نہیں سکتے گے اس واسطے آپ پیار نہ کہنے دے وہ میرے اندر کم کر رہے ہیں انہوں نہ نہ کہنے دے ہیں شریر کر کے تو یہی کبیر شہیب نے کیا سکتے گا کہ وہی جی سچ کہنے ہے تو مارنوں دے ہے چوٹ کے ہے نہیں جاندہ تو جو سنتا کے سچ بول دے ہے پھر عام کی ہے پندت پیک پیٹ کے مارے وے سنت نو پر کر دے تان ہتکر سنت انہیں سمجھاوے وے ماننی نی مانن آن ان کے چاہ مان اور تن کی پرمارت سے کھا لی جان جنا لوکان یہ دکواندار ہیں چل دیاں ہوں یہاں ہن چاہے وہ پندت ہے ملہ ہے پاہی ہے پادری ہے یہ سارے اکیس رینی چاہ جاندے ہیں وہ مالک دے پیاریاں دی پھر نندیا کر دے ہیں اسی جڑے سماجک لوگ ہیں کی کر دے ہیں نا سی پڑے آنچھے نا پڑے آن دی رچ جنہیں کہنے سارے کاندھے پھوک لگاتی اس سے پھوک نو پھڑ کے بے جاننے ہیں ایتھے کہ میرا نام لے وہ آیا تھوڑے دن ہوئے کوئی گروہ مہاراج جیوں دے کرے گئے اکے نام لے خور بھی لے ہی آن دے سی کے اوہ آدھا جی میں نے تا بابا جی تو نام ملیا ہویا ہے اوہ آدھا یہ تینوں کیا دے ہیں جتھے اوہ جاپ دے ہوتے ہیں یہ جاپ لیں تو وہ ملو ملی کاندھے پھوک لاتی وہ ایتھے کہ میرا کوئی حران ہوگا دسلن لگے ہیں تو میں ہاتھ پہا میں کبھی ترہ پھوک نہ تھا کوئی نہیں بگیڑے ہون تو سی دیکھ لو کر دے ہیں مہاتمہ چہرندہ جی کہیں دے ہیں کہ نندک نو نیڑے رکھو اوہ دے ناڑ پیار کرو گروہ نانک کہیں دے ہیں کہ بیر شہب کہیں دے ہیں جے کوئی نندک کرے ہر جان کی تو اپنا گوڑنا گواب آئے یہ نہیں کہ ساڑھی کوئی نندیا کر دے ہیں اسی تو بد نندیا ہو دے ہی کریے نہیں جڑا ساڑا ترم ہے اسی تو وہ پالنا ہے ساڑا کی ترم ہے کہ سب نو آپ تو چنگا جاننا ساڑے اندرو آئے بنا پہ جاوے گروہ نانک کہیں دے ہیں نندیا تھا پاپی دی بھی ماری ہے مارا ساون سنگ کہیں دے ہونے سی گے کہ بیر شہب پاپی دی نندیا بھی ماری ہے تو جیسے کسی سسنگیدی کران گئے تھے کٹی بری ہے سادو نندک مطر ہمارا سادو نندک مطر ہمارا نندک کو نکٹے ہی راکھو ہوننا دیونے آرام پاچے نندک کاری اگتو ہے سن من مٹے وکارا آپ پیار نہ کہیں دے ہی کہ نندک دی سیوا کرو بس لگے تو پیر بھی تو پیلو چنگا کھانا کھلاو کیوں کہ بغیر سابن تو تو اڑے کپڑے تو ہندہ ہے بغیر میں دوری تو تو آڑی و منیادی کردہ ہے کوئی ہے کسی دے مارا ساون سنگن دن دے کوئی کہتے پاپ لین وڑا ہے تو کن دن دے نندک جیڑا ہے یہ تھوارڈے بغیر کے ہیں ہی تھوارڈے پاپ پلٹو سہم نے کہا سیگا کہ نندکی ایسا مطر ہے جیڑا کسی دی خاطر خود نرکے جندہ ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہیں دے ہے انہوں لیڑے رکھو انہوں دور نہ ہون دےو نیارا نہ ہون دےو کو دن پیار کرو مارا ساون سنگن دے ہون دے سیگے کہ بھئی نندیا نہ مٹھی ہے نہ پھکی ہے نہ چٹ پٹھی ہے پھر بھی کس طرح ساڑے لوکانو دن رات چمڑی پئی ہے باڑے رکھ پریمیان تا نندیا دے ایک پتہ نہیں نندیا کی ہے میں اپنے خاش مطر دی گلد آدھا ہونا ہے انہوں بڑی یادت ہے دن رات نندیا کرنی ایک دوچھے انہوں لڑا دےنا وہ باروں ہٹ کے پھرے تساڑے آشرم چھوڑے آ یہ تھے وہ آشرم والیانو بھی لگیا لڑا ہون میں کئی دنوں دے مگر پریا پھریا میں کہا ہے وہ سورکار ہے یہ اچھا نہیں گا میں نے وہاں دا کہ میں تھا کچھ نہیں کہا کیونکہ ساڑے بڑا بیٹھا ہے پاک سے ہوں وہ پھر اگا پچھا تھا دیکھتا نہیں تھا وہ ایٹم بمبتی ترہاں لے دے جا کے واجدہ ہے میں وہاں بڑے پیار نہ کہا کہ بڑے آ تو میں تھو کچھ لیا کر میں وہاں پریمی نے کہا کہ سجنہ آپ پانو بڑے اچھر ہو گیا چاری سال ہو گیا کٹھے رہے ہیں دنوں تو میہر کر میں نے وہاں دا میں تھا کچھ نہیں کیا سی میں تھا کہ اے میں ممولی جی گلی کیا سی میں تھا گلہ باتا ہی کر دا سی کوئی اگلے لڑے بیٹھے ہیں تیریاں گلہ باتا ہیں سو پیارے ہو سانوں میں وہ تو یہ ہی سکھے لیا میرا کہانی سراؤں دا پاوی ہی ہے کہ سانوں نندیاں دا بھی گیان نہیں اسی دن رات یہ نندیاں کر دے ہیں پھر کہنے ہی تا گلہ باتا ہی کر دے ہیں وہ پیارے ہور نندیاں کوئی تاہاں تو تا نہیں اتر دی گی آہائی ہے جیڑا توڑے گل نہیں سڑ دا توڑے پاس نہیں میں بہت باری دیکھتا ہونا ہے میں کہنا بھی جو دو بندہ ساڑے کوڑے ہی نہیں اسی اوہ دی کیوں نندیاں کر گئی بھی نندیاں ہی ہے مہارا ساون سنگھ ایفٹ آباد گئے سسانگ دین واسطے تو اوٹھون جیڑے پرواندکسی وہ کہنے لگے مہاراڑ جی اپاں اسطیار کر دیئے منیادی کرا دیئے شہرچ مہاراڑ کہنے لگے بھی تھوارڈوں کی فکر لگیا ہویا ہے تھوڑے چر پچھوں وہ تھے آریا سماجی اکالی لوکوں تھے جو لائے سپیکر جیب دیو پہ رکھیا اکے بھی وہ راہ دا سوامیہ دا گروہ آیا ہے وہ سرٹے واجہ راکھ دن دا وہ آج اندرو ہوں دی ہے وہ نہیں اکھاں جی جادو ہے کوئی اوہ در نہ چاکے ہو کوئی جاہے ہو نہ مہاراڑ جی اوپر چوارے تے کھڑے سی گے وہ انہوں پرواندکانو کہیں دے کیوں بھائی دس سو تھوڑا کم کرنے والے ہے گے کہ نہیں انہوں نے جنہ پندال بنایا سی پریمیہ نے وہ پیڑا ہو گیا ہے انہیں سنگت آئی ہے جو پندالی پیڑا ہو گیا بیبیاں کہنے یا جان مرد کہنے یا جان بیبیاں کھرن پلا ہوئے ویرہ دا سوامیہ دا پلا ہوئے ویرہ دا آر گیا سماجیہ دا کالیہ دا جنہ نے ایسے گروہ دے درشن کرائے شکر ہے ایتہ کدھی ایسا مہاتمہ نہیں بیکھا سی گا سو پیارے ہو اس واسطے مہاتمہ چرن داس کہندہ ہے کہ لک بن کے پھرے کرے تن لوگ ہو جا کر اسے ہماری سوچ پلک پر نہیں بچار بسارہ ہے پلٹو صاحب کہندے ہیں انہوں ساڑھی سوچ لگی ہوئی ہے دن رات وہ پرچار کردہ ہے جی پاچے نندہ کاریگ تو ہے سن من مٹے بکارا جیسے سونا تاپ یگن میں نرمل کرے سونا رام کن اہرن کس ہیرہ نبٹے کیمت لچ ہجاران آپ پیارنا کہندے ہیں سونارہ کس طرح سونے میں اگنی دا تا دندہ ہے کس طرح سٹا سندہ ہے ہیرے دی پھیری کیمت پیندی ہے اس سے طرح جدو ساڑھی بھی گھڑت ہندی ہے کہ اے دے وچ کوئی محل نہ رہ جاوے کیونکہ جس نے جس نو دیگنا ہندہ کارل نے وہ دی چار بندے سفت کرنا لاندہ ہے بہ بڑا اچھا ہے اسی جڑی کمائی کردے وہ بھی چھڑ جاننے ہے دو بندے مطھا ٹیک دین پھر تارتی دے ترنا تا پیارو اوکھا ہو جاندہ ہے تو ہن آپ پیار نہ کہیں دے جنہ دی ایک حالت اندھی ہے کہ دو نے صفت کی تھی وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے گے فور دوسرے نو اوکرڈے لفظ بول جاندے ہے ایسے لوگ نندیا کتھو چل لینگے ممولی جی کہنے نندیا کرتی تو او پھر کی کر دے ہے او گروہ نہیں شڑ جاندے ہے جو جی میں ایڈا شریف میں نو کسی نہیں آئے کیوں کہ دیتا او پیارو گھڑ تندی ہے بہت سارے آکے گل کر دے ہے کہ جی ساڑے نا تجھے کروڑے کہیں دے ہے لے تو ہر میں ہی نے اتھو تو رہے جاندے پس ہی مہارای دے چرنا ہے جاندے ہندے بابا ساون سنگھ دے تو ساڑے پند دے اندر بھی پچھے ایسے سی گے جنہ نے پندرہ دن پہلا یاد کرا دینا کیوں بھی گئے نہیں تسی جو دو میں آرمی چندہ سی ہمبر سار ہندے او دو آرمی دے بھی چیزی کچھ ایسے آدمی پاپائی جی گئے نہیں تسی کدھو جانا ہے ہون تسی دیکھ لو تسی گھسا کر دے ہیں او تا ہون ساڑا کم کر دے ہیں کہ تے پول نہ جانے ساڑا نتنے نہ گوالن کہ تے ہاں بھائی ایسے جانچت دوست سنت کو کرن جگت اجیارا جوگ یگت جاپ پاپ کٹنہت کریں سکل سنسارا آپ پیار نہ کہن دے ہیں جوگ جاپتا پی یا لوگ پاپان دور کرن واسطے لہن واسطے کنہ او دم کر دے ہیں کنہ تن پدارک خرچ کر دے ہیں پر نندک کرپا کر کے سنتانو کمی اجالا کردن دا ہے کس طرح ہو جا کر کردن دا ہے جنو نہیں پتا ہندا اونو بھی جا کے دنیا چاہ دستندہ ہے تاکہ اے وچارہ جا کے فیدہ اٹھا لے سو ساڑھا جو جمعیواری ہوں بھی ہے ساڑھا ترم نہیں گا کہ اسی بھی او دے ورگے ہو جائیے او دے نکل کریے نندک نو نندیا وچے جواب دے گیے نہیں ساڑھا ترم ہے کہ او دا آدھر کریے پیار کریے پلٹو سیب نے کہے دیکھ کے نندک نو کرا پرمان میں پرنام میں تن مہاراج تنو پھگت تویا کہ میں انہوں پرنام کردہا ہے تن مہاراج تنو جنہیں پھگت دی میڑ لا دیتی ہے ہر آدمی مجدوری لے کے کم کردہ ہے تے بین دام کھویا پھگت دی جڑی میڑ سی اور بینہ دام تو کھو دیتی ہے تو کبیر صاحب کہندے ہے ردہ سدھ جو نندیا ہوئے تو ہمارے کپڑے نندکت ہوئے یہ نہیں کہ ساڑے اندروں عیب ہوئے تے دنیا عیبینو عیبی کوے تیسی کئیے بھی آہا ساڑے دوڑی ندیا ہوں دی ہے نہیں بھائی ساڑے اندروں ہونا نہیں چاہیدہ اسی اندروں نرمل ہوئے پیور ہوئے پویتر ہوئے ردہ ساڑا ٹھیک ساپ ہوئے پرمان میں تو دیوچھ بیٹھا ہوئے پھر جو مرجی کروں جوگ یگ یاپ پاپ کٹنہت ترے سکل سنسارا بینکار نیمم کارم کٹنہ سب میٹے نندک پیارا سکھی رہو نندک یگ ماہی روگ نہ ہو تنسارا بلکہ وہ دی سکھ نہ ہو کہ اے وچھارے نو روگ نہ لگ جائے کوئی کیونکہ جے روگی ہو گیا منجیج پیارے گا پھر کی دے پھر جا کے ساڑی کوپ ماہ کرے گا کی دے کھولے جا کے ساڑی کپڑے توے گا جے سکھی رہو نندک جگ ماہی روگ نہ ہو تنسارا امری نندہ کارنے والا اترے پاو ندپارا بڑا پیار نہ کہندے مہاتمہ چتردہ جی اسی اے ہی دلو ارداس کردے ہیں کہ او نندک بے اتھے پرماتمہ دے دروار پہنچ جاوے تاکہ اس نے کان کھول جان اکھاں کھول جان بے میں جہ دی نندیا کردہ ساں کی میرے کہن مطابق سی یا اے ربنو ملیا ویا سی گا پیارے جو اکھیں دے کے ہی ساڑا یقین ہودا ہے کہ میں کلس اس واسطیہ پیار نہ کہندے ہے کہ پرماتمہ تو اے نندی بہ کھول اے نندی آر ملاء کیسا دل مہاتمہ دا کنا وشال ہردہ ہے کنا اچھا خیال ہے یہ ہماری نندہ کرنے والا اترے پاو ند پارا نندک کے چرنوں کی آست پاک و بارم بارا چرن داس کے سنیوں ساد نند ساد پارا بلکہ آپ اپنی طرف کوس نو چنگا کہو میں تھوان جہ دے بھی کہانی پہلا بھی تی دفعہ سنائی مہاتمہ دی تسی ایک کہانی پڑی ہوئے گی کہ کس طرح ہو جائے دیو جی بڑے اچھے کمائی والے پرمگتی نو پرابسن ایک دفعہ ہو باہر جا رہے سی گے کش لٹے لٹے رہے نو پھڑ لیا انہ دے پہ جو تنپدار سی وہ چھین لیا تورن واسطے گئے راجے دے گرو دے اہے پریمی ہے جا تو تورن واسطے گئے تو جائے دیو جی انہوں نے بڑے اچھے پریم پیار نال ملے مہاتمہ بغیر مہاتمہ جی پھر درشن دے کے کرتار کرنا سی واسطے ملے آئے جا جی ایل کار سی پوچھنے لگے جی تھوڑا جائے دیو نے بڑا ستھکار کی تا بڑا تو اڈی نا پیار کر دے ہے تو گرو نان نے کہن دا برا بریائی نا تج انہوں اندر جی مہاتمہ جی سن دستی دیو اسی نہیں گل کر دے گے جی جی جوان سنا اسی کسے تھا ڈاکا مارے اسی گا تو اے جن یا بہا کٹی گا اسے سجا ہو ہی سی اسی کٹھے سی اسی ہو چھوٹ کے سی کے اس واسطے میری خدمت کر دا میرا پول نہ کھول جا راج کو بڑے پی پی سن کے ایک ہی جن جدو آکے انہا نے مہاتمہ جائے دیو کو گل کی تھی کہ یہ ساڑھا دلتا نہیں کردہ گل کرنو پر افسوس ہے مجبور ہیں کرنی پہن دی ہے کہ مہاتمہ آکھ کچھ کہن دے ہے تو اسے پوشدیوں بھی راجی کچھل گئے ہے کوئی تخلیف تا نہیں ہوئی وہ آکھ کہن دے ہے تو جائے دیو نیکیوں کہ پرماتمہ داروپ ہویا سی پرمگتی پراپس دیگا تو اس نے آج دے ٹونڈ سی اوہی ملن لگ گیا کہ پرماتمہ سمت بکش انہوں اچھی بدی بکش کہ ساڑھا کنہ آدھر کیتا ہے تو تیاز دے چون دی جیونی چی جکر ہوندہ ہے کہ انہوں بہاں ثابت ہو گیا سی اس طرح پرماتمہ اگے ارداس کر دیا بھی بھی کس طرح انہا نے آو دے نندکان دے ناڑ بھی پیار کیتا او دی خاطر بھی ارداس کری ہے کہ انہوں سمت بکش سو ایس واسطے مہاتمہ چتر داس نے بڑے پیار ناڑ پہلے شبد بچہ آپ نے کرنی تے جور دتا ہے کتھنی تے نہیں کتھنی کتھنی چھڑ کے کرنی کرو تو کرنی جڑی ہے اے تھو تھی ہے کتھنی جڑی ہے اے تھو تھی ہے تو کرنی جڑی ہے اے ہی مکھ ہے پھر آپ نے دسیا کہ مہاتمہ آکے کتھنی اپنی کرنی کردے سچ آئی دون گیان ہو جاند سچ پرابت کر لندے ہے وہ ساڑی تے رحم کھا کے پرمات مون دے وچ بیٹھ کے بولدہ ہے تاں کہ لوک جڑے ہے پرمچ نکڑ جان وہ کسے پورے مہاتمہ دی کھوج وچ چھون وہ نام لے کے کمائی کرن جد وہ اس طرح بولدے ہے جد دنیا دے دکان دران چھ فرق پہندہ ہے وہ لوک ندی ندیا کر دے لیکن مہاتمہ پھر بھی نہیں جمہ سوامی جی مہاراج نے کہا سی گا پندت پی 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 مارے سرپ پی پر چار کندے ہے سنت پر کر دے تان 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 کس دے ہے ہیت کار سنت انہیں سمجھا سنت انہ پیار سمجھاؤ دے کہ دیکھو پیار جی روز بید شاستر دی کث کر دے ہوں کہانیاں بڑھونے ہوں کہ انہ ویچ نہیں لکھیا کچھ تھوڑے گران چھے کچھ لکھیا ہویا ہے سوامی جی کہندے پرمارت سے خالی جان انہ دا پرمارت سنا کوئی مطول نہیں ہندہ گا انہ دا سوارت نہ مطول ہندہ ہے سو اس واسطے بہاتمہ چرن داس نے اس تو بعد دس کہ سان چھوٹی چھوٹی گل دے پیچھے کبر آکھے ایک دوسرے دی نندیہ نہیں کرنی چاہی دی گی اگر کوئی جیسی سچے ہیں کردہ ہے تو او دی موڈ ہے انہ اس سے دی موڈ تی شڑ دیو کیونکہ گرو صاحب کہندے ہے جی کوئی نند کرے ہر جن کی تی اپنا گوڑنا گواب ہے انہ اپنا دیادہ واقعہ سنونا گرو گبین سنگ جی مہار رائدہ کہ بہت سارے پریمی لوگ کثہ سن دے ہے کہ کس طرح چندو سوائی جو دوان سی گا اس نے گرو ارجن دی نو کنے کشت پچائے تتی ریت وچ بٹھایا تتی لو تے تتہ ریت پوائیا ایک دن گرو گرو گبین سنگ جی جا رہی سی جی پائی دیا سنگ سی گا پنج پیار آدھے وچ انہ بڑے سی سوائی گل کی تی کہ مہار جی چندو سوائی تا نرکا سڑ دا ہونا ہے انہ گرو سی بڑے کشت دیتے تتے تویتے بٹھایا تتہ ریت سر بٹھا دیتا گیا گرو گبین سنگ جی بڑے پیار نا کھین لگے پائی دیا سنگ تو اکھا نا دیکھ لی جدو جائیں گا تو تا اسے بڑے ہی گرو نانک نے انہ نو بڑے مہار آئی نے آکے سام لیا سی گا انہ دی سمال ہوئی سی کیونکہ پہلا تو انہ تنہ گرو دی درشن کیتے ہوئی سی گئے پھر وہ دن رات وہ گرو ارجن دی دا خیال نہیں چھڑتا سی گا بھی میں کمے کش دی ما کڑے کڑے کش دی ما خود تیان پک چک سی گا جدو سکھانے لہور اندر جدے پٹھیارے نے اوہ دے کہن تے ریتہ سر پایا سی گا اسے پٹھیارے نے اوہ ہی کڑچھا آکی سرج ماریا کہ اس نے حکم نال میتھو نا نکش دوائے تو اوہ دوں پھر انہ گرو ہرگو بیند سی گا گندہ ہرگو بیند منو اب گت مارا کہ میری تو رکھیا کر مینو مار پہ رہی ہے سوانو پتہ ہے کوئی یاد کرے گرو نانک نے بانی دے وچ پت اس تری پتی سجن دوشمن اوہ نا دی نجر جتا کوئی نہیں ہند دوشمن گرم کے ایک پشانے ایک کو بہ سمائے تو اے پہلا گرو درشن کی تے سی گرو نانک کہن گر نانک جن سن پی پڑے آ رہے پس اکھا نالوی دیکھ دے ہیں مارا ساون سن کہن دے اندے سی گے کہ سسنگید گھر وچ اوہ سمال ہو جن دی ہے جن نام تک نہیں ملیا ہند شرط اے ہے کہ جد سسنگید کرے گلہ کر دے ہے انہو تھوڑا بہتا پروشا ہو بے سوائی نیتا ہو نا دے درشن کیتے ہو ایسی گے اسے واسطے کبیر سی کہن دے ہے کہ سا دوسو چگڑا پڑا ساگ سو نی میل ساگ دے نال پیار بھی کسے کم نہیں گا اس واسطے پیار نہ کہن دے ہے کہ سان نک دے نیدیا پلکے بھی کرنی چاہی دی گی اوگن دیکھنے تے آوگن دیکھنے ہے گن دیکھنے ہے دوسرے دیکھنے ہے جدو سان اوہ عادت پیجا آوگن دیکھن دی دوسرے گن دیکھن دی اپنے آپ نیدیا نہیں ہو دی اپنے آپ اس بماری تو سی بج جا مان سب دا دات رام وہ سارے انہوں دین وڑا ہے جدو اسی دوسرے دے کرے جادے وستو دیکھ دیں آپ دے کھٹ دیکھ دیں پھر اسی کہنے یہ ایسا کیوں ہے کیوں ہند ہے بھئی کرما دے مطابق سب نا جیاں کہ ایک کو دات سو میں وسر نہ جائیں سارے انہوں سو سانو چاہی دے جو مہاتمہ چرند اس میں کیا ہے او دے مطابق اپنا جیون ٹارگے اور جس پروجنو پرماتمہ نے سانو انسان دا جامعہ دیتا ہے نام جب کے اس سوفر بنائیے